انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں اللہ جللہ شانہو قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر پانچ میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یعنی علیل اعلان یہ بات شیطان ابلیس ملعون کہتا ہے کہ اگر میرا کوئی دشمن ہے تو وہ انسان ہے یاد رکھیں قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَآخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي آدم کو جنت سے نکلوانے والا یہ شیطان ہے اسی طرح سورہ عراف کے اندر اللہ جللہ شانہو فرماتا ہے یا بني آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج آبوائکم من الجنہ اے انسان اے آدم کی اولاد ذرا تم جو ہے خیال رکھو اس بات کا جس طرح شیطان نے تمہارے ما باپ کو جنت سے نکلوا دیا کہیں تمہیں نہ بھیکا دے تم اس کے بھیکاوے میں نہ آجانا سورہ بقرہ میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ شَيْطَانُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين شیطان کی اتباہ نہ کرنا شیطان کے کہے پہ نہ چلنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے یاد رکھیں ترہاں ترہاں کی جو وسوسیں ہیں ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں نفسانی خواہشات ہمارے انسان کو جو ہے گمرہ کرتی چلی جاتی ہے نفس اور شیطان وساویس کے ذریعے انسان کو گمرہ اور بد چلن کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ تین ہزار دو سو چھیتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا پھر کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا یہاں تک کہ وہ کہتا ہے جب ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے یعنی طرح طرح کے سوالات ہمارے ذہنوں میں وہ پیدا کرتا چلا جاتا ہے اسی طرح مسلم شریف کی حدیث نمبر 134 کے اندر یہ بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چوم اچرا کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ یہ احمقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا بس اس کا جواب ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَاهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلِيَنْتَعَ پس سوال کا سلسلہ جب یہاں تک پہنچے تو چاہیے بندے کو کہ اللہ سے پناہ مانگے اور رکھ جائے یعنی بس اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں ان سوالات کا گلہ وہیں پر ہی گھوٹ دے اپنی اکل کے گھوڑوں کو دوڑانا ختم کر دے وہیں پر ہی رکھ جائے مسلم شریف کی حدیث ایک سو چونتیس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْعًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ پس جس کو اس سے سابقہ پڑے وہ یہ کہے یعنی جب کسی کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں ہو وسوسیں آ رہے ہیں ہو نفس جو ہے انسان کا وسوسوں کی طرف اس کو مائل کر رہا ہو تو آقا نے فرمایا پس اس کو چاہیے وہ یہ بات کہہ کر کے ختم کر دے کہ آمَنْتُ بِاللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ کہ میرا ایمان تو اللہ پر ہے میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں رضیت باللہ ربا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں ورسولا یہ میں پڑھ چکا ہوں بس ابی دعوت کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی ایمان پر ثابت قدم ہو جاتا ہے اور اس پر راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیں شیطان مردود سے شیطان مردود سے محفوظ فرمائے اس شیطان کی دشمنی سے اللہ کریم ہمیں ہماری نسلوں کا محفوظ فرمائے اور اس شیطان سے پناہ عطا فرمائے ہمیں چاہیے کہ ہم ہما وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہا کریں جب بھی گصہ آئے تو یہ تعوذ پڑھیں اس کے علاوہ دیگر جب بھی خیالات آئیں شیطانی وسوسیں آئیں یہ ہم جو ہے تعوذ پڑھ کر کے اللہ کی پناہ طلب کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم